اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا پیزا جو کہ بلکل دس منٹ میں ریڈی ہو جائے گا چلتے ہم ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ایک سلائسر لیں گے اور اس پر آلو کو ہم گلائک شیپ میں کٹ کر لیں گے باریک باریک جب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو پھر جو ہے ارینج کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تاکہ ہمیں کٹ کرنے میں تھوڑا سا آسانی ہو جائے اب جولین کٹ میں اس طرح سے ہم تمام آلویں کٹ کر لیں گے باریک باریک سا جیسے کہ ہم ایک ادھرک ویرہ کو ہم چاپ کرتے ہیں سلائس کرتے ہیں جولین کٹ میں تو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں ان تمام آلو کو ایک باول میں اور آپ نے آلو کو اسی ٹائم پر کٹ کرنا ہے جس ٹائم آپ نے یہ پیزا تیار کرنا ہو اب رگ دیکھتا ہے ایک سائٹ پر کٹ کیے ہوئے اب ایک دوسرا بول لیں گے اور اس میں ہم دو انڈے لیں گے اور انہیں توڑ لیتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنی والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا میں نے دو انڈے تھے اس کو میں نے بھول میں ڈال لیا تو اب اس میں شامل کریں گے نمک اور کالی ملچ پسند کرتے ہیں کھوٹیوی لائل ملچ بھی شامل کر سکتے ہیں انڈے کو میں نے مکس اور اب اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پر ایک پین لیں گے اور اس میں شامل کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون آئل کے آئل جو ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہے بہت بہت نیم غرم آئل ہے اس میں میں نے یہ آلو جو تھے ان کو پھلا دیا ہے راؤنڈ شیپ میں ہی میں ان کو رکھ رہی ہوں آلو کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سی کرتی ہے تھوڑا سا پریس کرتے جائیں گے تاکہ آلو جو ہے آپس میں ایک ساتھ اچھی سی شیپ بن جائیں تو یہ دیکھیں کتنی پیالی جو ہے راؤنڈ شیپ بن چکی ہے تو اب میں نے تمام جو آلو میں نے کٹ کیے تھے وہ میں نے رکھ دیا اور ہلکہ ہلکہ سا اسے میں پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ آپس میں تھوڑے سے جھڑ جائیں آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے ورنہ یہ جو ہے آلو کی آپس میں گریپ نہیں ہوگی صحیح اور یہ سارا ٹوٹ جائے گا آپ کا تو اب اس میں شامل کریں گے یہ جو میں نے مکس کر کے انڈے رکھے تھے تو اب ان کو انڈے کو میں ایسے پھیلا کر رکھ دیتی ہو کورنرز پہ بھی ڈال دوں گی تاکہ جو کورنر والے آلو ہے وہ کہیں پہ بھی ہلے نہ تو اس طرح سے دیکھیں میں تمام انڈے ڈال دیا ہے اور اس کو دوبارہ سے اس کی شیپ کو کر لیتے ہیں سیٹ تاکہ یہ راؤنڈ شیپ میں ہی دہے تو اب اسے دو منٹ کے لئے کور کر کے دکھ دیں گے تاکہ جو انڈے ہے وہ اچھتاں سے پک جائے اور آلو گرہ جو ہے آپس میں اچھے سے جھڑ جائیں تو دیکھیں دو منٹ ہو چکے تھے اب ایک پلیٹ لیں گے تاکہ اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کرنی ہے تو پلیٹ کی مدد سے میں نے اس کی کر لی ہے سائیڈ چینج تو ہلکا سا کر دیتے ہیں پریس یہ بہت ہی مزیدار اور اچھا کلر لگ رہا ہے تو اب اس پہ میں نے رکھ دیا ہے ٹومیٹو پیسٹ اگر آپ پر ٹومیٹو پیسٹ نہ ہو تو آپ ٹومیٹو کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹومیٹو پیسٹ سے تھوڑا سا ذائقہ جو ہے وہ اچھا جاتا ہے تو ادھر میں نے دو سے تین ٹیبل سپون تقریباً اس میں شامل کر دی تھی ٹومیٹو پیسٹ کی چیز چیز چامل کریں گے تقریباً ہاف کپ تو ہمارے پیزا پر میں نے اس کو پھلا لیا تا چیز کو بھی مر چیز چیز میں نے کیوب شیپ میں کٹ کر لیا جا تھا اور تمام پیزے پر پ match کے ط tag خاص ہوں تا چیز vino پ stereotyping اس اچھا جا اسے بھی کیوب شیپ میں کٹ کر لیا جا تھا اسے بھی اس طرح سے ہی لگا دیتے ہیں پیزا پر اب شامل کے مزوریلا چیز تقریباً یہ بھی ہے مزوریلا چز کا احدہ مشکہ لیا تھا تو اب اس میں شامل کریں گے تقریباً ون فور ٹی سپون اوریگینو اور ون فور ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس مطلب کہ کٹیل لال مرچ ہے اب اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھیں گے جب تک کہ یہ جو چیز میلٹ ہو جائے اب اسے کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس طرح سے بہت ہی دھیان سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنے گا تو آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے بھی اتائے کریں کیا اچھا ہے کیا برا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ سکے تو تھینکس فور ووچنگ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ